جی دوستو پاکستان گلگت بلدستان کے اندر حالات بڑے کشیدہ ہیں اور بہت بڑا تصادم ہونے کا خطرہ ہے وہ خطرہ کیسا وہ خطرہ یہ ہے کہ سنی اور شیعہ کے درمیان فرقہ ورانہ تصادم ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے اور ہمارا مینسٹریم میڈیا ہمیشہ کی طرح بلکل خاموش ستو پی کے سویا ہوا ہے کیونکہ ہمارے میڈیا کے اوپر تو بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے ایجنسیز کی طرف سے کہ آپ نے کون سی خبر سنانی ہے اور کون سی نہیں کون سی خبر رپورٹ کرنی ہے کون سی نہیں خاص کر جو خبریں آتی ہیں وہ زیادہ تر بڑے شہروں سے آتی ہیں پنجاب اسلام آباد کراچی اور ان شہروں سے سب سے زیادہ خبریں جو ہیں وہ شائع کی جاتی ہیں ان کو میڈیا کی جو رپورٹنگ ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے مگر آپ تصویروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ گلگت بلدستان کے اندر بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے شیعہ اور سنی دونوں آمنے سامنے ہیں ایک چھوٹی سی گلتی جو ہے وہ ایک مدانے جنگ لگا سکتی ہے اور دوستو ہماری حکومت جو ہے وہ بلکل خاموش ہے کوئی بھی بیانات نہ ہی ہمارے عسکری اداروں کی طرف سے آ رہے ہیں اور نہ ہی ہمارے حکومتی حلقوں کی طرف سے آ رہے ہیں اور نہ ہی ہماری عدالت کی طرف سے کوئی ازہد نوٹس لیا جا رہا ہے اور یہ کب لیا جائے گا جب یہ تصادم جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور آئیے جانتے ہیں کہ یہ تصادم کیوں پیش آیا دوستو یہ ساری صورتحال تب بنی جب ایک شیعہ زاکر آغا باکر حسینی کے اوپر ایک ایف آئی آر درج کی گئی اور وہ ایف آئی آر بلاسنے کی ایف آئی آر دوستو یہ قانون جو تھا یہ صحابہ کی حرمت کے اوپر بنا ہے پہلے ہی اس قانون کے اوپر دو یا تین سال سزا ملتی تھی مگر اب سینٹ کے اندر جماعت اسلامی نے ایک بل پیش کیا تھا جس کے اندر یہ تجویز دی گئی تھی کہ اس کو بڑھا کر دس سال یا عمر قید کی جائے اور پھر اب اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے شیعہ زاکر کے اوپر یہ کیس جو ہے وہ بن چکا ہے اور ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ سراپہ احتجاج ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑی تداد ہے اور ان علاقوں کے اندر جو ہیں وہ تمام تر لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کے سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ہمارے سنی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی سڑکوں پہ ہیں مگر ہماری حکومت جو ہے اور ہمارے میڈیا اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو رپورٹ نہیں کر رہے کہ ملک کے اندر جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ چھپانے سے ختم نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ بڑک جاتے ہیں اور اس کی زیادہ تباہی کا باعث بھی بن جاتے ہیں مگر ہماری حکومت کو ہماری ادلیہ کو اور اداروں کو چاہیے کہ اس کے اوپر ڈسکس کریں کوئی پالیسی بنائیں تاکہ یہ تصادم ہونے سے بچ جائے اگر یہ تصادم ہوا تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی جنگ بھی لگ سکتی ہے ماضی کے اندر اس طرح کی جنگوں کا نتیجہ ہم سب نے دیکھا ہوا ہے کہ جب اس چیز کو چھپایا جاتا ہے تو ملک کے اندر بہت بڑے خطرات بن جاتے ہیں تو آئیے دوستو اس آواز کو اٹھائیے تاکہ ہماری حکومت ہمارے ادارے اور ہماری ادلیہ اس کے اوپر نوٹس لے اور اس مسئلے کا حل کیا جائے نہ کہ اس کو چھپایا جائے اس چیز کو ڈسکس کر کے کوئی پالیسی بنائے تاکہ یہ مذہبی انتہاب سندی پاکستان سے ختم ہو اس سے پہلے ہم نے دیکھا جڑا مالا کے اندر اکیس سے زیادہ چچز کو جلایا گیا اور پھر سو سے بھی زیادہ گروں کو جلا دیا گیا اور پھر دوسرے واقعات ہمارے سامنے ہیں کبھی چچز کے اوپر کلمات لکھے جاتے ہیں اور دینی چیزیں لکھی جاتی ہیں اور پھر کرسچنز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کبھی کرسچنز کی دوسری بستیوں کے اندر اعلانات کر کے خوف و حراس پلایا جا رہا ہے اور احمدیوں کی عبادت گاہوں کو بھی توڑنے کے واقعات کی خبریں ہمیں ملی ہیں اور دوستو یہ سارے کے سارا سلسلہ کہاں جا رہا ہے اگر اس طرح پاکستان کا نظام چلتا رہا اور یہ سارے کا سارا تصادم ہو گیا تو پاکستان کے لیے یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے تو آئیے دوستو یہ اپنی آواز کو بلند کریں ہمارا میڈیا تو یہ چیزیں نہیں دکھا رہا مگر ہم اس کی آواز کو بلند کر سکتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پتا چلے اور پاکستان میں بھی اس کے بارے میں بات ہو تاکہ اس کے مسئلے کا حل کیا جائے دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ٹائم